ان کا سوال یہ ہے کہ کسی عورت کی رخصتی نہیں ہوئی لیکن خلوت صحیحہ ہو گئی تو کیا وہ عورت بھی طلاق کے بعد عدت گزارے گی یا نہیں گزارے گی پہلے آپ یہ سمجھ لیں بات خلوت صحیحہ کیا ہوتی ہے یہ سمجھ لیں پھر عورت کی عدت کا مسئلہ سمجھ لیں کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کی عدت میں فرق کیا ہوتا ہے وہ عورت جس کا نکاح تو ہو چکا تھا لیکن ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی مرد اگر ایسی عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو اس پر عدت نہیں ہوتی وہ عدت نہیں گزارے گی نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی تو وہ عورت عدت نہیں گزارتی جیسے ہی وہ طلاق دے گا تو ان کے درمیان طلاق بائنا واقع ہو جائے گی نکاح دونوں کا ختم ہو جائے گا عورت پر عدت نہیں ہوگی چاہے تو اگرے دن دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ خلوت صحیحہ والا جہاں انہوں نے سوال کیا یہ باقی سارے لوگوں کے لیے ہیں ان کو تو پتا ہوگا سوال کرنے وہ تب ہی تو انہوں نے یہ لفظ یوز کیا باقی سب کے لیے کہ خلوت صحیحہ ہوتی کیا ہے خلوت صحیحہ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ واضح طور پر رخصتی ہوئی اور عورت نے اپنا مرد کے سپر کر دیا عورت مرد کے پاس چلی گئی تو اب ایسی صورت میں اس کے بعد اگر مرد طلاق دے گا رخصتی کے بعد تو اب اس پر عدت ہوگی عدت وہ گزارے گی تین حیث عدت پوری کرے گی لیکن ابھی ان کی رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہو چکا تھا رخصتی نہیں ہوئی لیکن خلوت صحیحہ ہو گئی مطلب یہ ہے کہ مرد و عورت کسی ایسی جگہ پر دونوں تنہائی میں جمع ہو گئے کہ اگر چاہتے تو باہمی تعلق قائم کر سکتے تھے کوئی ان کو روک ٹوک والا معاملہ نہیں تھا ہم بستری کرنے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی تنہائی میں موجود تھے ایسی جگہ پر تھے جہاں چاہتے تو باہمی تعلق قائم کر سکتے تھے کیا ہے یا نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن موقع ایسا تھا وقت ایسا تھا تنہائی ایسی تھی کہ اگر قائم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اتنی دیر کے لیے کسی جگہ پر تنہا ہوئے تھے تنہا دونوں نے وقت گزارا تھا تو اس کو بولتے ہیں خلوت صحیحہ ایسی صورت میں بھی عورت بعد میں عدت گزارے گی مطلب یہ ہے کہ رخصتی ہوئی نہیں ہے عورت رخصت ہو کے شوہر کے گھر نہیں آئی لیکن ان کی ملاقات کسی ایسی جگہ پر ہوئی تھی تنہائی میں جہاں پر اگر وہ باہمی تعلق قائم کرنا چاہتے تو ان کے پاس ایسا موقع ایسا وقت اتنا وقت تھا کہ باہمی تعلق قائم کر سکتے تھے کیا ہے یا نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے صرف اتنا وقت بھی اگر ساتھ گزارا ہے تو اس کے بعد اگر مرد نے عورت کو طلاق دے دی رخصتی اگرچہ نہیں ہوئی تھی تو وہ عورت بھی مدخول بیہا کے حکم میں ہوگی یعنی کہ اس حکم میں ہوگی کہ اس کے ساتھ بھی باہمی تعلق قائم ہو چکا ہے یہ مدخول بیہا کا لفظ بھی انہوں نے لکھا تھا اس سے مراد یہ ہے مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ باہمی تعلق قائم ہو چکا ہے ہمبستری ہو چکی ہے حالانکہ تنہائی میں وقت گزارا ہے ایسے مرد کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا تھا تو ایسی تنہائی گزاری ہے ایسا وقت گزارا ہے جس میں چاہتے تو باہمی تعلق قائم کر سکتے تھے اس عورت پر بھی ہم بستری والا حکم لگے گا مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے تو یہ عورت بھی عدت گزارے گی تین حیث عدت پوری کرے گی اور اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو چار مہینے دس دن عدت پوری کرے گی لیکن دوسری صورت میں اگر خلوتیں صحیحہ بھی نہیں ہوئی یعنی تنہائی میں ایسا اتنا وقت بھی نہیں گزارا تھا جس میں باہمی تعلق قائم کیا جا سکتا اور رخستی بھی نہیں ہوئی تھی صرف نکاح ہوا تھا اور اب شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو عورت عدت نہیں گزارے گی اس پر عدت لازم نہیں ہے یا شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو چار مہینے دس دن وہ عورت عدت نہیں گزارے گی بلکہ اسی طرح دوسرے دن ہی اگر کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی